سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسمان خان ٹی وی بیسٹ ایڈیوکیشنل اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اگر نہیں کیا ہوا تو جلدی سے اسمان خان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کرلیں ساتھ بیل آئیکن شو ہوگا اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا اس سے آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹفکیشنز ملتے رہیں گے تو بات کر رہے ہیں ہم الالیم میڈیکل انڈینٹل کالیج کی الالیم میڈیکل کالیج جو ہے جو کہ گلاب دیوی ایڈوکیشنل کمپلیکس کا حصہ ہے اس میں سپریم کٹا پاکستان چیف جسٹس پاکستان کے حکم کے مطابق ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں اور پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں جو ہے ایم بی بی ایس فرسٹ ایئر کے لئے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں یونیورسٹی ایف ہیل چینز ایس ایس لاہور کی ہم ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو جیسے ہی ہم اس کو سکرول ڈان کرتے ہیں تو ایڈمیشن ٹو فرسٹ ایر ایم بی بی ایس ٹو الالیم میڈیکل کالیج اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو جیسے ہی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الالیم میڈیکل کالیج میں جو کہ گلاب دیوی جو ایڈوکیشنل کمپلیکس ہے گلاب دیوی ایڈوکیشنل کمپلیکس لاہور اس کا حصہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر پر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں ایم بی بی ایس کے لیے ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں اور اس کے لیے جو ہے ایسے تمام سٹوڈنٹ جنہوں نے دو ہزار سترہ میں انٹری ٹیسٹ میں حصہ لیا تھا شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے کوئی نہ کوئی کسی صوبے کا سنٹرلائز جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ ہونا چاہیے لازمی نہیں ہے کہ آپ نے صرف پنجاب کے ایم ڈی کیٹ کا اگزیم دیئے اگر آپ نے کے پی کے کا ایٹا کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے اگر آپ نے کوئٹا کا بی ایم سی کا ٹیسٹ دیا ہے اگر آپ نے سندھ کا جو ہے دو کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو آپ اس ٹیسٹ کی بیس پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے میٹرک میں اور ایف ایسی میں آپ کے ساٹھ فیصد نمبر ہونے چاہیے اگر آپ نے جو ہے اول ایول ایول کیا ہوا ہے تو آئی بی سی سی سے آپ نے سرٹیفیکیٹ بنوانا ہے اگر آپ کی فارن یا جو ہے وہ غیر ملکی کوئی تعلیم ہے تو آپ نے جو ہے انٹر بورڈ کمیٹی چیئر مین سے آئی بی سی سی سے جو ہے آپ نے وہ اپنا ایکویلن سرٹیفیکیٹ بنوانا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ایف ایسی بیالوجی کیمسٹری اور فزیکس کے سبجیکٹ کے ساتھ آپ نے کی ہونی چاہیے اس میں بیالوجی اور کیمسٹری کے سبجیکٹ اسینشل ہیں تو یہ جو ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے یو ایچ اس کی ویب سائٹ سے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ فارم جو ہے وہ میں آپ کو یہ فارم ہے اس فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک میں ساتھ ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں فیس ہے وہ ہے ون تھاؤنڈ فیس اور یہ جو فیس ہے اور اس فیس کے ساتھ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹ سٹیج کرنے ہے اس میں آپ نے اپنا میٹریک کلیشن کا ریزلٹ کارڈ اس کے بعد آپ نے اپنا ایف ایسی پری میڈیکل کا ریزلٹ کارڈ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا جو آپ کا جو ٹیسٹ ہے پروینشل ٹیسٹ یا ریجنل ایڈمیشن ٹیسٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ایم ڈی کیٹ ہے یا آپ کا جو ہے وہ ایٹا کا ٹیسٹ ہے یا آپ کا ڈوگ کا ٹیسٹ ہے یا بی ایم سی کا ٹیسٹ ہے بلوچستان کے اگر آپ ہیں تو یا آپ کا جو ہے وہ سٹیٹ جو ازاد جمع کشمیر کا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ نے وہ ٹیسٹ دیا ہوا ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان تمام ٹیسٹ کی جو ہے آپ نے تھری کاپیز لینی ہے اور یہ تین کاپیز جو ہیں یہ اٹیسٹڈ نہیں ہونی چاہیے لیکن یاد رکھیں میٹرک کی اور ایف ایسٹ کی جو سند ہے وہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے آپ کی اور اس کے بعد چار تصویریں آپ نے لینی ہیں جن کا سائز جو ہے وہ چار شہر یا پانچ سینڈی میٹر ہائٹ اور تین شہر یا پانچ سینڈی میٹر ویٹ ہونی جائے یہ آلموس پاسپورٹ سائز تصویریں ہیں اور ایک تصویر کو آپ نے فرنٹ سے جو ہے وہ اٹیسٹ کروانا ہے اور جو فرنٹ سے اٹیسٹ کریں گے اس کو آپ نے فارم کے اوپر اٹیسٹ کر دینا ہے اور جو تین تصویریں باقی ہیں ان کو آپ نے سٹیپل کرنا ہے فارم کے اوپر اور ان کو آپ نے بیک سائیڈ سے اٹیسٹ کروانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ تمام ڈاکومنٹس لے کر آپ نے یو ایچ ایسٹ خود جانا ہے لاہور بائی ہینڈ آپ نے فارم جمع کرانا ہے اور جیسے ہی آپ فارم جمع کرائیں گے اس کے بعد آپ کی جو میرٹ لسٹ کا شیڈول ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں اپلیکیشن جو ہے وہ آپ سمیٹ کرا سکتے ہیں اٹھائیس مارچ سے لے کر تین اپریل دوہزار اٹھارہ تک یعنی اٹھائیس مارچ سے یہ اپلیکیشن جو ہے سمیٹ ہونا شروع ہوگی اور تین اپریل دوہزار اٹھارہ تک یہ لاس ڈیٹ تین اپریل دوہزار اٹھارہ ہے اور ٹائمنگ جو ہے نو بجے سے دن کو دو بجے تک آپ یہ جمع کر سکتے ہیں ایکسکلوڈنگ سنڈے اتوار والے دن آپ یہ فارم جمع نہیں کر سکتے فرسٹ میرٹ لیسٹ ڈسپلی ہوگی چھے اپریل دوہزار اٹھارہ کو اور سمیشن آف فیس جو ہے وہ ہوگی بارہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو فیس کی ہم بات کر دیں تو فیس وہی ہوگی جو سنٹرلائز ایڈمیشنز کے مطابق سپریم کورٹ آ پاکستان نے فکس کی ہے یعنی ساڑھے آٹھ لاکھ روپے اس سے زیادہ نہیں ہوگی کمنسمنٹ آف کلاسز جو ہے وہ سٹارٹ ہوں گے آپ کی کلاسز تیرہ اپریل دوہزار اٹھارہ سے فسٹ ایئر ایم بی بی ایس کی اور سیکنڈ میرٹ جو سٹوڈنٹ جو فیس جوان نہیں کرائیں گے ان کی جو ہے ویکنسیز کی جگہ پر ویٹنگ سٹوڈنٹس کو کال کی جائے گی اور سیکنڈ میرٹ لیسٹ لگے گی سولہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو یہاں پر ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بائی ہینڈ اونلی آپ نے جو فارم سمیٹ کرانے ہیں یہ بائی ہینڈ ہے آپ کسی پوسٹ ایمیل یا کوریر کے ذریعے آپ اگر بھیجیں گے ڈاکومنٹس تو وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے اگر آپ جو ہے لیٹ بھیجیں گے تو وہ بھی ریجیکٹ ہو جائیں گے اور ان کمپلیٹ اپلیکیشن فارم بھی جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے یہاں پر وائس چانسلر یو ایچ ایس کا کونٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے یو ایچ ایس کے فون نمبر دیا گئے ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ ویب سائٹ میں نے آپ کو بتائی یو ایچ ایس کی اور یہ ہے فارم جس کو آپ نے فیل کرنا ہے اور اس فیل کرنے کے بعد آپ نے اس فارم کو تمام ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے آپ نے یو ایچ ایس لاہور جو ہے خود جا کے جمع کرانا ہے لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں تین اپریل دو ہزار اٹھارا لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی یہ ہے یو ایچ ایس لاہور کی افیشل ویب سائٹ سے بھی آپ کو یہ فارم مل جائیں گے آپ نے www.uhs.edu.p کے کلک کرنا ہے گوگل پہ جا کے اور جیسے ہی آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہ سامنے سامنے پہلا پہلا آپ کو نوٹفیکشن مل رہا ہے نیو سیگمنٹ میں ایڈمیشن ٹو فرسٹ ویئر ایم بی بی ایس اس کو اوپن کرنا ہے اور یہ تھی ہماری آج کی چھوٹے سی ویڈیو اگر آپ کا ابھی تک کہیں ایڈمیشن نہیں ہوا آپ نے پرائیویڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے غنیمت سے کم نہیں ہے آپ اس کو شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ نیچے کومنٹ کر کے ہم اپنی جو ہے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سپریم کورٹا پاکستان نے یہ جو فیصلہ دیا ہے یہ اچھا ہے یا نہیں ہے سٹوڈنٹس کے لئے خوش آئند ہے یا نہیں ہے نیچے رائے کا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ